میں اجاز احمد ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف وردو ایس ایس میموریل کوئل رانچی میرے آج کا لیکچر سمسٹر چھے کور پیپر چودہ کے اسٹوڈینٹس کے لیے ہے اس لیکچر میں لسانیات یعنی لنگویسٹکس کے بارے میں بتایا جائے گا اس میں یہ بتایا جائے گا کہ لسانیات کیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا کیا برانچ ہیں لسانیات کو علم لسان بھی کہتے ہیں یعنی زبان کا علم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے لسانیات علم کا وہ شعبہ ہے جس میں زبان کی ابتداء زبان کی شکل اور زبان کے ارتقاء وغیرہ پر سائنٹیفک اور تجزیاتی متعلقہ کیا جاتا ہے مغربی ملکوں میں لسانیات کو الگ الگ نام دیے جاتے رہے ہیں سب سے پہلے اسے کامپریٹیف گرامر یعنی تقابلی قواعد کا نام دیا گیا پھر اسے فیلوجی کہا گیا جس کا مطلب زبان کا تقابلی اور سائنسی متعلقہ ہوتا ہے علم زبان کے لئے فرانس میں لنگویسٹکس کا لفظ استعمال ہونے لگا پھر انگریزی میں بھی تھوڑے بدلاؤں کے ساتھ اسی اسطلاح کو اپنا لیا گیا جدید علم لسان کے سب سے بڑے عالم سیسور نے زبان کے تاریخی متعلق پر زور دیا ہے اور اسے لسانیات کا خاص فریضہ بتایا ہے اس میں کسی زبان کے جڑ میں جا کر اس کے موجودہ شکل صورت کا تجزیہ گیا جاتا ہے اس میں زبان کے ابتداء اور ارتقاء کے درمیان ہونے والی صورتی اور ساختیاتی تبدیلیوں کا بتدریج زمانہ معلوم کر کے کوئی نتیجہ اقص کیا جاتا ہے اور کوئی اصول مرتب کیا جاتا ہے مثلا ارتقاء زبان کی ابتداء کے کڑیوں کو ملانے کے لئے ہند آریائی زبانوں سے لے کر سنسکرت پراکرت اور اب بھرش کی روایت کو دکھاتے ہوئے آگے بڑھا جاتا ہے زبان کے متعلق کے جو خاص طریقہ کار میتھولوجی تیار کی گئی ہے وہ اس طرح ہے پہلا سوتیات یعنی فونیٹکس سوتیات لسانیات کا وہ نظریاتی پہلو ہے جس میں انسان کے موں سے نکلی باوانی آواز کی پیدائش ارتقاء اور سمات کا متعلق کیا جاتا ہے انسان کے اندر بہت سے سوتی آزہ ہوتے ہیں مثلا حلق، تالو، زبان، ہونٹ، ناک وغیرہ ان سے الگ الگ طرح کی آوازوں کا گزر ہوتا ہے کونسی آواز کی ادائیگی میں کس آزہ سوت کا عمل دخل ہوتا ہے اس بنیاد پر آوازوں کی درجہ بندی کی جاتی ہے مثلا حلق سے نکلنے والی آواز ایک زمرے میں آتی ہے تالو سے نکلنے والی دوسرے زمرے میں ہونٹ سے نکلنے والی تیسرے زمرے میں ناک سے نکلنے والی الگ کٹیگری میں اور زبان سے نکلنے والی الگ کٹیگری میں زبان کے سوتیاتی بطالے میں یہ دکھا جاتا ہے کہ کسی لفظ کی ادائیگی میں کس آزہ سوت کا استعمال ہوا ہے دوسرا ہے ساختیات یعنی مورفولوجی اس میں یہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ مختلف آوازوں کے ربط سے الفاظ کیسے بنتے ہیں کس طرح بیمانی آوازوں کو زبان کا جامعہ پنایا جاتا ہے یا پھر ایک لفظ سے آپ کے اللہ کے ملا کر کتنے لفظ کا روپ لیتا ہے اور اس سے کتنے معنی پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی تذکیر و تانیس اور واحد جمع بنانے کے طریقے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ازتاد وغیرہ بنانے کا بھی مطالعہ یہاں کیا جاتا ہے تیسرا نہوی مطالعہ یعنی سلٹیکس الفاظ سے مل کر جس طرح جملے بنتے ہیں اور زبان میں ان کا کس طرح استعمال ہوتا ہے ان سب کا مطالعہ یہاں کیا جاتا ہے جملے کی اندرونی اور بیرونی ساخت کا جائزہ دیا جاتا ہے ساتھ ہی ان کے معنی کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے اس کے استعمال کے اصول و ضعابط کیسے مرتب ہوتے ہیں یہ بھی یہاں دیکھا جاتا ہے ساختیات میں جملے کی مختلف اقسام کو ان کے معنی اور ساخت کے اعتبار سے پرکھا جاتا ہے چوتھا سیمیورٹکس یعنی معنیاتی مطالعہ معنیات سانیات کا وہ برانچ ہے جس میں کسی زبان کے معنیاتی پہلو کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہاں لفظ معنی اور جملے و معنی کے رشتے کا تجزیہ کیا جاتا ہے معنی کے بغیر زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لفظ معنی کے رشتے سے متعلق بھی وہ اس یہاں کی جاتی ہے ایک جیسے معنی والے الفاظ متصاب معنی والے الفاظ کی شناخت اس میں شامل ہے سیمیورٹکس نشانیات زبان کو علامتوں اور نشانات کا ایک نظام یا سسٹم کہا گیا ہے سیمیورٹکس انہی نشانیات کا مطالعہ کرتا ہے جس سے کسی پر اقام کی ترسیل ہوتی ہو یہ نشانیات بسری سامی یا ہر کی کسی طرح کے ہو سکتے ہیں ایک انسان دوسرے انسان تک اپنی بات کفی مخصوص آوازوں کے ذریعے کبھی نظر آنے والے مخصوص نشانات کے ذریعے اور کبھی اپنے جسمانی آزا کی حرکات کے ذریعے پہنچاتا ہے یہاں علامات اشارے تشبیحات اور استعارات وغیرہ سب کچھ شامل ہیں جن کے ذریعے ترسیل کا عمل چلتا رہتا ہے غرض لسانیات کا دائرہ بہت بڑا ہے یہاں صرف بولی اور لکھی جانے والی زبان کا ہی متعلہ نہیں کیا جاتا بلکہ زبان کے مادے اس کے مزاج اور اس کی ساخت پر بھی بہت سویتی ہے جدید لسانیات تو زبان کے ذریعے انسان کی فطرت اور نفسیات تک کے مطالعے میں مددگار ثابت ہوا ہے کسی جملے کے ظاہری معنوں کے علاوہ اس کے اندر دوسرے معنوں کو بھی سمجھنے میں لسانیات ہماری مدد کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ کسی ٹیکسٹ میں بظاہر جو مطلب نظر آتا ہو بتانے والے کا مطلب بھی وہی ہو لسانیات الفاظ اور جملوں کی جارج پر کر کے ہماری توجہ اس کے دوسرے معنوں کی طرف بھی مبزول کراتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی باتوں سے بھی پہچانا جاتا ہے لیکن پہچاننے کا یہ موسیقی